بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعیم ہماری گفتگو لمعاششم کے کتاب الدیات میں ہے پھر کتاب الدیات میں بھی ہماری گفتگو قتل کی دیت کیا ہے اور وہ کیسے دینی ہے تو آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ اگر کسی انسان نے کسی کے عبد کو قتل کیا ہے تو اب وہ اس عبد کی دیت کیا ہے اس کی قیمت ہے یعنی اس عبد کی قیمت جو عبد کے تاجر ہوتے ہیں ان سے پوچھیں گے اس ٹائپ کا اگر عبد ہو تو اس کی قیمت کتنی ہے تو قیمت دینی ہوگی لیکن ایک شرط ہے کہ وہ قیمت آزاد انسان کے دیت سے زیادہ نہ ہو یعنی سو اونٹ سے اگر وہ زیادہ قیمت ہے تو پھر اس کی دیت وہی سو اونٹ ہوگی اس سے ہم زیادہ نہیں دیں گے کیونکہ عبد کو ہم حیثیت آزاد انسان سے زیادہ نہیں دینا چاہتے اچھا اب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ عبد کی قیمت کا موازنہ کیا جائے گا دیت الحر کے ساتھ تو حر تو دو قسم کے ہیں مسلمان ہیں اور غیر مسلمان ہیں تو کیا کریں گے فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا ہے جناب اس مسلمان ہر کے دیت کو مد نظر رکھیں گے اور اگر عبد کے جو ہے کیا ہے جناب وہ زمی ہے تو پھر بعید نہیں کہ اس کی دیت پھر آزاد زمی کے دیت کے حساب سے ہو یعنی عبد کی قیمت اگر آزاد زمی کے دیت سے زیادہ ہے تو پھر اسی دیت جتنے ہی دی جائے گی ٹھیک اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر عبد کے آزاد کو اس نے نقصان پہنچایا اس کا ہاتھ کاتا پاؤں کاتا ٹانگ کاتی تو کہتے ہیں پھر اس عبد کے آزاد کی دیت جو ہے کیا ہے وہ جناب آزاد انسان کے دیت کے نسبت سے دی جائے گی نسبت کا مطلب کیا ہے ہم دیکھیں گے کہ فرض کریں کہ اگر آزاد انسان کی ایک آنکھ نکالی جائے تو اس کی آدھی دیت ہے اسی طریقے سے اگر عبد کی ایک آنکھ نکالی جائے تو اس کے قیمت کا آدھائی سا دیا جائے گا خوب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مملوک کو جو ہے کیا ہے جناب کوئی شخص ایسی جنایت پہنچاتا ہے جس میں اس کی پوری قیمت ہو جاتی ہے مثلاً اس کی زبان کار دیتا ہے تو زبان کی تو پوری قیمت عدا کرنی ہوگی ناکھ کارتا ہے یا اس کا آلہ تناسل کارتا ہے تو اب وہ اس کے مولا کو اختار ہے کہ وہ پوری قیمت لے لے پھر وہ عبد اسی جانی کے حوالے کرے گا کیوں اس لئے کہ جمع بین العوض وہ معوض ٹھیک نہیں یعنی مولا کہے کہ عبد بھی میں رکھتا ہوں اس کی قیمت بھی میں رکھتا ہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے البتہ یہ تمام اس صورتوں میں ہوگا جب یہ جنایت عمدی ہو یا شبہ عمدی ہو لیکن اگر جنایت جو کہہ وہ خطئی ہے ٹھیک ہے تو پھر جانی تو کوئی بھی چیز عدا نہیں کرے گا بلکہ پھر اس کا جو کہہ ہے وہ گھر والے عدیت دیں گے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر گاسب وہ کسی عبد کو گسم کر لیتا ہے اور پھر اس پر کوئی جنایت ایسی کرتا ہے جس میں اس کی پوری قیمت عدا کرنی ہو تو وہ پوری قیمت بھی دے گا اور عبد بھی مولا اپنے پاس رکھے گا کیونکہ گسم کی وجہ سے اس قسم کے جرمانے آ سکتے ہیں گاسب پر تو ابھی ہم عبارت کی طرف جو ہے کیا ہو چلتے ہیں دیکھیں عبارت میں فرماتے ہیں کہ ہمارے عبارت جو ہے جناب وہ عبد کے بارے میں ہے وَدِّيَتُ الْعَبْدِ عبد کی دیت قیمت ہو اس کی قیمت ہے مَا لَمْ تَتَجَاوَز جب تک وہ قیمت تجاوز نہ کر جائے بڑھ نہ جائے آزاد بندے کے دیت سے فَتُرَدْ دُوْ الْعَيْهَا اگر قیمت دیت سے بڑھ گئی تو اس قیمت کو پھر لٹایا جائے گا اس دیت کی طرف یعنی دیت سے زیادہ نہیں دیں گے خُب فَتُرَدْ دُوْ الْعَيْهَا اِن تَجَاوَزَتْ هَا تَجَاوَزَتْ هَا تجاوزت کا فائل قیمت ہے ہا کی دیت کی طرف جائے گی اگر جو ہے کہہ ہے وہ دیت قیمت سے بڑھ جائے وَتُعْخَذُو مِنَ الْجَانِ اور وہ قیمت لی جائے گی اس جانی سے اِنکان عمدن اگر وہ قتل اس نے عبد کا عمدن کیا ہے یا شب عمد کیا ہے وَمِنْ عَاقِلَتْ ہی اور وہ دیت اس جانی کے فیملی سے لی جائے گی اِنکان خطعن کان کا اسم کیا ہے قتل اگر وہ قتل قتل خطعی ہو وَدِّيَتُ الْعَمَتِ اچھا اگر کسی نے کنیز کو قتل کیا ہے اگر اپنی کنیز ہے پھر تو اس کی قیمت بھی نہیں دینی ہے اگر کسی اور کی کنیز کو قتل کیا ہے تو اس کی دیت اس کنیز کی قیمت ہے لیکن اس میں بھی شرط ہے مَا لَمْ تَتْجَا وَزْ دِیَتَ الْحُرَّتِ جب تک اس کنیز کی قیمت آزاد عورت کی دیت سے نہیں بڑھتی آزاد عورت کی دیت آزاد مرد کے عادے جتنی ہے سو اونٹ میں سے پچاس اونٹ سم الاعتبار بی دیت الحر المسلم پھر کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد بندے کی دیت اس آزاد سے مراد وہ آزاد ہے جو مسلمان ہو انکان المملوک و مسلمان البتہ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ مملوک بھی مسلمان ہونا چاہیے وَاِنْكَانَ مَوْلَهُ زِمِّيًّا اگر جو اس کا مولا کافر زمی ہو اس میں کوئی ہمیں مد نظر نہیں رکھنا ہے بلکہ خود عبد کو دیکھنا ہے اللہ اللہ قوام وَبِدِّیَتِ زِمِّي اور اسی عبد کی قیمت کو زمی کے دیت کے برابر دیکھا جائے گا انکان المملوک و زمین اگر مملوک زمین ہے وَاِنْكَانَ مَوْلَهُ مُسْلِمًا اگر جو اس مملوک کا مولا مسلمان ہو وَيُسْتَسْنَا مِنْ ذَلِقَ ہم نے کہا کہ قیمت دیت سے بڑھ جائے گی تو وہ قیمت دیت کی طرف لوٹ آئے گی اس قانون سے استثناء ہوتا ہے یعنی کیا؟ یعنی اگر قیمت دیت سے بڑھ بھی جائے تو قیمت ادا کرنی ہے مَا لَوْكَانَ لِجَانِهُ الْغَاسِبُ اگر جنائت کرنے والا غاسب ہو فَيَلْزَمُهُ تو پھر اس کے لئے لازمی ہے الْقِيمَتُوْ قِيمَتِ دِنَا وَإِنْزَادَتْ اَنْدِیَتِ الْحُرُ اگر جو قیمت جو ہے کیا ہے وہ حُر کی جو ہے کیا ہے دیت سے بڑھ جائے وَدْدِیَتُ اَعْزَائِهِ وَجَرَحَاتِهِ اچھا اگر عبد کے آزا کی دیت دینی پڑھے یا عبد کے زخموں کی دیت دینی پڑھے تو بِنِسْبَتِ دِیَتِ الْحُرُ وہ حُر کے جناب دیت کے لحاظے ہے فِي مَا اُنْ اَعْزَامِ لَهُ مُقَدَّرٌ جن کے لئے کوئی مؤین دیت ہے مِنْہَ اُنْ اَعْزَامِ سے مثلاً اگر حُر کی آنکھ کے جو ہے کیا ہے وہ پچاس اونٹ ہیں یعنی آدھی دیت ہے تو عبد کی جو ہے کیا ہے آنکھ کے بھی جو ہے کیا ہے جناب پھر آدھی قیمت ہوگی وَالْحُرُّ اَصْلٌ لَهُ فِي الْمُقَدَّرٌ فرماتے ہیں حُر جو ہے وہ اصل ہے اس عبد کے لئے اس مقدر یعنی اس مؤین مقدار میں فَفِي قَتْ اِيَدْهِ اگر عبد کا ہاتھ کاتا جائے تو نصف کی مطل اس میں اس کی آدھی قیمت دینی ہوگی کیوں؟ اگر آداد کا بھی ہاتھ کرتا تو اس میں اس کی آدھی دیت نہیں ہوگی وَحَا قَذَا اور اسی طریقے سے اگر ایک آنکھ نکالی جائے تو اس میں بھی آدھی قیمت ہے اور آداد انسان میں آدھی دیت ہے فِي غَيْرِهِ اور معاملہ اُلٹ ہوتا ہے جناب فِي غَيْرِهِ فِي غَيْرِهِ کا مطلب یہ کہ جہاں پر ہم یوں کہیں کہ اس کے لئے کوئی مقدار اس آداد کے لئے معین نہیں ہے مثلاً کسی کے فقط انگولی کا چوتھا حصہ کاتا جائے آداد انسان کا تو اس کے لئے تو کوئی شریعت نے دیا تو معین نہیں کی تو پھر ہم ایسا کریں گے کہ عبد کو بادار میں لے جائیں گے کہ بھائی اگر اس عبد کے انگولی کا چوتھا حصہ کاتا جائے تو اس کی قیمت کتنی کم ہوگی فرد کریں کہ کہیں گے کہ بھائی ویسے تو لاکھ ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی جو ہے کہا ہے وہ نوے ہزار قیمت ہوگی یعنی دسویں حصہ قیمت کا کم ہوگا تو انسان آداد کی بھی اگر انگولی کا چوتھا حصہ کاتا گیا ہے تو اس کے دیت میں سے دسویں حصہ اس کو دینا پڑے گا وَيَسِیرُ الْعَبْدُ اَصْلًا تو اس صورت میں پھر عبد کو ہم اصل بنائیں گے حر کے لئے فیما ان موارد میں لا تقدیر لدیت ہی من الحر یا فیما ان آزاں میں جہاں پر اس عضو کی کوئی دیت کی مقدار موئی نہیں کی گئی آزاد میں وَيُفْرَضُ الْحُرُ عَبْدًا پھر اس حر کو ہم فرض کریں گے کہ یہ عبد تھا سلیماً فی الجنایت اور یہ سالم تھا اس جنایت سے وَيُنظر کم قیمت ہو پھر دیکھا جائے گا کہ اس عبد کی کتنی قیمت ہین ہے زن جب وہ سلیم ہو وَيُفْرَضُ عَبْدًا پھر اسی آزاد انسان کو ہم عبد فرض کریں گے فی ہے تلکل جنایت ہو لیکن پھر اس عبد میں یہ جنایت بھی ہے وَيُنظر کمت ہو پھر جنایت کی صورت میں اس کی قیمت دیکھی جائے گی وَتُنْسَبُ اِحْدَ الْقِيمَةً الْأُخْرَا پھر ایک قیمت کو معیوب والی کو صحیح والی کی طرف نصبر سنجی کریں گے وَيُؤْخَضُ لَهُ اور لیا جائے گا اس سے آزاد کے لیے دیت میں سے بتلکل نصبر دے یعنی اگر یہ قیمت کی کمی دسویں حصہ ہے تو دیت کا دسویں حصہ لیا جائے گا وَلَوْ جُنْيَا عَلَيْهِ اگر جنایت کی جائے عَلَيْهِ مَمْلُقُ پر بِمَا فِيْهِ قِيمَةُ ایسی جنایت ہے گھیر لیتی ہے کہ قطع اللسان مثلا اس کی زبان کات دی یا جو ہے جناب انف اس کے ناک کات دی یا ذکر اس کا آل تناسل کات دیا تخیر مولا ہو تو اس عبد کے مولا کو اختیار ہے فِيْأَخْضِ قِيمَتِ ہی اس عبد کی قیمت لے لے وَدَفْءِ ہی الَلِجَانِ اور اس عبد کو جانی کے حوالے کر دے یا یہ کرے وہ بین رضا بہی یا کہیں بھائی یہی عبد میرا اچھا ہے پوری زندگی وفادار کی ہے بے غیر عوضن کوئی عوض نہیں لے گا کیوں لئے اللہ یجمع بین العوض والمعوض ایسا نہ ہو کہ عوض اور معوض کے درمیان جو ہے کہہ وہ جمع ہو جائے قیمت بھی مل جائے اور عبد بھی ملے اس بات کی جو ہے کہہ اجازت نہیں ہے حاضر یہ جو ہم نے بات کہی کہ پوری قیمت لے گا تو عبد جانی کے حوالے کرے گا اگر جنایت خطا کی صورت میں تھا تو تھی اس عبد کو جانی کے حوالے نہیں کیا جائے گا کیوں لئے انالجانی لم یغرم شیئن اس لئے کہ جانی نے تو کوئی چیز اپنی جیب سے ادا نہیں کی بل الا آقلت ہی بلکہ اس عبد کو جانی کے فیملی کے حوالے کیا جائے گا ظاہرا کیونکہ فیملی ہی اس کا جرمانہ ادا کر رہی ہے ان قلنا اگر ہم قائل ہو جائیں انالعاقلت تاقلہو اس کے فیملی والے اس کے جرمانے کو ادا کرتے ہیں وَيُسْتَسْنَ مِنْ زَالِكَ استثنہ کیا جائے گا اس قانون سے کونسا ہم نے کہا کہ یا جانی سے قیمت لے عبد اس کے حوالے کرے یا عبد اپنے پاس رکھے اس سے استثنہ کیا جائے گا بھی یہ مورد بھی کب الگاسب ولو جنع علی المقصوب اگر گاسب جنایت کرتا ہے مقصوب پر بِمَا فِيهِ قِيمَتُهُ جس میں اس عبد کی پوری قیمت ہے فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِيمَةُ بِتحقیق شان یہ ہے اس گاسب سے قیمت لی جائے گی وَالْمَمْلُوكُ اور مَمْلُوكُ بھی لیا جائے گا عَلَىٰ أَسْحِ الْقَوْلَيْنَ دو قول میں سے اصحہ قول یہی ہے لِأَنَّ جَانِبَ الْمَالِيَتِ فِيهِ مَلْحُوظَتُنْ اس لئے کہ غصب والی صورت میں ہم اس عبد کی مالکیت اور مالیت والے پہلو کو مدے نظر رکھیں گے وَالْجَمْعُ بَيْنِ الْعَوَذُ وَالْمُعَوذُ باقی آپ نے جو اعتراض کیا تھا کہ اعوذ اور معوذ جمع ہو جائے گا وَمُنْدَفِعُنْ وَدَفَعُ ہو جائے گا مُتْلَقًا مُتْلَقًا کا مطلب کیا ہے جناب مُتْلَقًا کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اس نے گصب کیا ہے تو گصب کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا لِأَنَّ الْقِيمَتَ پھر دوسرا سبب یہ مندفع کا اَنَّ الْقِيمَتَ اَوَذُ الْجُزْ الْغَا فَائِد بھائی یہ جو قیمت ہے یہ جو عبد ہے یہ اس زبان کے بدلے میں ہے اس ناک کے بدلے میں لَلْبَاقی عبد کے دوسرے حصے کے بدلے میں تو نہیں لے رہے وَلَوْ لَلْ اتتفاقْ عَلَيْهِ اگر اتتفاق نہیں ہوتا عَلَيْهِ اس عدم جواز جمع بینر عبد المعبد پر اتجہ جمع مطلقہ تو چاہے گاسب ایسا کام کرے چاہے غیر گاسب وہاں پر جمع کرنا مطلقاً ٹھیک تھا یعنی مالک قیمت بھی لے لیتا اور عبد بھی اپنے پاس رکھ لیتا وَيُقْتَصَرْ فِي دَفْءِهِ عَلَى مَحَلِ الْوِفَاقِ پھر اتتفاق کیا جائے گا عَلَى دَفْءِهِ دَفْءِهِ کی دمر کہا جائے گی یہ جو محضور پیش آیا عَلَى مَحَلِ الْوِفَاقِ پر ہی ہم اس کو اکتفا کریں گے محلِ وفاق یہ ہے کہ اگر غیر غاسب ایسے کرتا ہے تو دونوں جمع نہیں کر سکتا غاسب کی صورت میں قیمت اور عبد کو جمع کر سکتا ہے وَصَلَى اللَّهُ لَا مُحَمَّدِ وَعَلِ مُحَمَّدِ